السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں مستقیم قریسی مد بردیس دشترک پیدیشہ سے ہوں میرا سوال یہ تھا کہ رمضانوں میں جب ترابی ہوتی ہیں ترابی میں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جب وہ مکمل ہوتا ہے تو اس دن امام صاحب کے لئے نظرانہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سبھی مقتدیوں میں تبرک بانٹا جاتا ہے کیا جیکنہ درست قرآن اور حدیث کی روزنی میں رہنوائی فرمائی السلام علیکم یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ساتھ میں آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ امام کو نظرانہ دیا جاتا ہے اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ شامل کر لیا جو بہت بڑی زیادتی ہے سب سے پہلے تو یہ میں واضح کر دوں کہ امام کو جو دیا جاتا ہے وہ نظرانہ نہیں وہ توفہ نہیں وہ حدیہ نہیں وہ قیمت اس نے آپ کے پاس ایک سرویس دی ہے آپ اس کو چارج دے رہے ہیں اور اس قوم نے ایمہ اور علماء کے محنت کو اور ان کی اجرت کو ان کی معاوزے کو ان کی تنخائے کو حدیہ کا نام دے کے نظرانہ کا نام دے کے اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے یہ بہت بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں حدیہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں کیوں بھئیہ حدیہ کیسے ہیں وہ وہ نظرانہ کیسے ہیں حدیہ کیسے ہیں وہ وہ تو اس کی قیمت ہے کسی امام کو دیا جاتا ہے اگر اس نے ایک مہینہ آپ کو سرویس دیا ترابی پڑھایا ہے تو آپ کے یہاں آکے ترابی پڑھانا یا اللہ نے اس پہ فرض نہیں کیا تھا آپ نے اس پہ فرض کیا ہے آپ نے اس کو ہائر کیا تو آپ اس کی تنخائے دیں گے یہ نظرانہ نہیں ہے یہ قیمت ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں یہ قوم نے ان کے حقوق کو نظرانہ کا نام دیا حدیہ کا نام دیا یعنی علماء اور عیماء اتنی مظلوم ہیں کہ وہ محنت کریں آپ کو کام کر کے دیں اور آپ یہ ذہن بنا کے بٹھے ہیں کہ اس کام کا معاوزہ لینا اور ہر امام کو ڈنکے کی چوٹ پر اسے قیمت بول کے لینا چاہیے کہ اگر ہم آپ کے ہاں ترابی پڑھا رہے ہیں ہم آپ کے ہاں تعلیم دے رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں ہمیں اس کی قیمت چاہیے ہمیں اپنے ٹائم کی قیمت چاہیے حدیہ نظرانہ اپنے جیب میں رکھو ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہے ہمیں اس کی قیمت چاہیے تو اگر ترابی ختم ہونے کے بعد اس کو دیا جاتا امام کو تو کوئی احسان نہیں ہوتا کوئی نظرانہ نہیں ہوتا وہ اس کی قیمت ہوتی ہے جو اس کو دی جاتی اس کی محنت کا صلاح ہوتا ہے جیسے ہر جگہ لوگ کام کرتے ہیں ایسے وہ بھی ایک کام کر رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چیز غلط نہیں ہے اس نے آپ کو سرویس دیا آپ اس کا اچھار دیں گے اس میں کوئی غلط کی بات نہیں ہاں یہ بھی کہیں کہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی امام کو تو تحفے ہی دی 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 دیتا ہے کوئی لفافے دی دی دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے تو وہ چیز گفٹ میں آئے گی وہ تحفے میں آئے گی کہ چلو کسی نے ایسے ہی لاکے اپنے خوشی سے دے دیا یعنی وہ مزید کے ذمہ داروں کے ساتھ اس کا کوئی وہ اگریمنٹ نہیں تھا وہ معاہدے میں نہیں تھا بلکہ کسی نے اپنی خوشی سے لاکے اس کو دے دیا ہے تو وہ اس کا مہنتانہ نہیں ہے وہ تحفہ ہے کسی نے دے دیا دے دیا لیکن بدقسمتی کی باتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ جو لفافے ملتے ہیں کچھ مساجد والے اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ اس لفافے کو بھی اس کی اجرت بنا دیتے ہیں یعنی اگر کوئی تحفہ دینا بھی جائے تو حقیقت میں وہ بھی تحفہ نہیں ہوتا ہے جو ریل کا تحفہ بن سکتا تھا وہ بھی تحفہ نہیں ہوتا ہے اس کو زبرزتی اجرت بنا رہے ہیں جو اجرت ہے اس کو حدیہ بنا رہے ہیں تو رمضان ختم ہوتی ہی جب اس کو پے کرنا ہوتا ہے اس کا چارج دینا ہوتا ہے کہ کتنا اس کو دیں تو اسول کریں گے اور اس بیچارے کو بلا کے یہ بھی پوچھیں گے کہ تم کو کہیں سے لفافہ تو نہیں ملا تو اگر وہ بندہ کہہ دے کہ پانچ آر لفافہ ملا ہے تو پانچ آر کم کر دیں گے اگر وہ بول دے دس آر ملا ہے ادھر ادھر سے ملا تو اس کو جتنا دینا تیع ہوا تھا وہ مائنس کر دیں گے یہ ظلم کی انتہا ہے یہ بربریت کی حد ہو گئی کہ اگر کوئی بیچارہ توفہ بھی دینا چاہے تو اسے کھیشتان کے لاکھے اس کی سلیری بنا دیتے ہو اور سلیری دینا ہوتے اس سے نظرانہ اور حدیعہ گئتے ہو تو یہ لفاظی کا کھل ختم کرنا چاہیے جو عجرت ہے وہ عجرت ہے اور جو نظرانہ ہے جو حدیعہ ہے وہ حدیعہ ہے اگر جو حدیعہ دیرا وہ عدیعہ ہے جو عجرت ہے وہ عجرت ہے اس کی محنت کا صلح ہے کوئی احسان نہیں اس نے کام کیا اس کام کی عجرت اس کو ملنے چاہیے تو اس کے ساتھ جو آپ یہ امام کا مسئلہ جوڑ رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات کلر ہے کہ رمضان میں طرح پڑھانے کے بعد جو امام کو ملتا ہے وہ حدیعہ نہیں نظرانہ نہیں اس کا حق ہے اس کی قیمت ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اور کوئی بھی اس کا یہ حق چھین نہیں سکتا ہے اور اگر ساتھ میں اضافی طور پر میں جو تیمی ہوا ایسے کوئی علاقے حدیعہ دے دیا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں حدیعہ لیکن این اس محنت پر جو صلح اس کو ملتا ہے اس دنیا میں دیا آتا ہے وہ کوئی حدیعہ دے نہیں وہ قیمت ہے اس کو حدیعہ بولنا بھی نہیں چاہیے اس کو نظرانہ بولنا حدیعہ بولنا اس امام کی اور اس عالم کی توہین ہے اس کے شان میں غستاخی ہے اس کو حدیعہ بولنا گرچہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیعہ بول کے اس کو عزت افضائی کر رہے ہیں یہ عزت افضائی اس کی توہین ہے اس کے دل پر آپ ایک ہاتھوڑا برسا رہے ہیں یہ تمہاری قیمت نہیں ہے ہم تم کوئی ایسے دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ختم کرنا چاہیے جو بداعت ہیں اس کو بھی ختم کریں اور جو لفاظیاں ہیں علماء کی حقوق کو لکر ان لفاظیاں کو بھی دفن کریں اور جس کا جو حق ہے وہ اسے دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی